چھاتروں کے نیتا اور راستری استر پر چرچت ہوئے شریع کنہیہ کمار جی سے بزارش کریں گے کہ مایکروفون پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور سیمان چلگاندھی الہاج تسلم الدین کو شردان جلی ارتبیل کریں شریع کنہیہ کمار ایک بار پھر میں آپ کا کرانتی کاری استقبال کرتا ہوں اور ایک بار پھر سے یوبا نیتا اور بیہار کے بھبیس تیجسوی جی کا ہاردی کبھی نندن کرتا ہوں اور آپ سے چھما مانگتا ہوں کی بیچ میں ہم نے بیافدھان دیا کیونکہ ہماری یہ سمجھداری ہے کہ جون لوگوں کے اوپر جن کے کندے پہ بیہار کا مستقبل لکھنے کی جمعیواری ہو ان کے بیچ میں اور جنتا کے بیچ میں کوئی ابرود نہیں پیدا کرنا چاہیے اس لئے ہم نے چاہا کہ آپ اپنے نیتا کا بھرپور استقبال کیجئے پھر ہم اپنی بات کریں گے تو ایک بار جوردار تعلیوں سے ان کا سواگت کریں دوستو ابھی آپ کے بیچ ہمارے ایک ساتھی نے عمر نے اپنی بات رکھی اور ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ دیش کے بھیتر کیسے حالات پیدا ہوئے ہیں میں اس کو لے کر کے جیادہ بات نہیں کروں گا لیکن جو کچھ جروری چیزیں ہیں اس کی طرف میں آپ تمام لوگوں کا دھیان آ کر ست کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دوہجار چودہ کے بعد دوہجار انیس کی جو یہ جنبری ہے اس کا انتجار دوہجار چودہ کے مئن مہینے سے ہی سیمانچل کے لوگ کر رہے تھے اور حالانکہ یہ دکھ دائی بات ہے کہ آپ کے پریانیتا آپ کے جننیتا سیمانچل کے گاندھی تسلیم الدین صاحب جی ہمارے بیچ نہیں رہے اور ان کے یاد میں یہ سبح کا آئیوجن کیا گیا ہے سیمینار کا اور مسائرے کا آئیوجن کیا گیا ہے میں ان کو اپنی سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں اور ان کے ندھن کے بعد ان کے جو سپتر ہیں سرفڑا صاحب نے جس طریقے سے اس شیطر کی جمعہواری سمحالی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ان کو اپنا جن پرتی ندھی بنایا ہے لیکن آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپ چناؤ ہو رہا تھا اس اپ چناؤ کے دوران بھاجپا کے لوگ یہاں آئے تھے چناؤ پر چار کرنے کے لیے اور بھاجپا کے ایک نیتا نے کہا کہ سیمانچل میں گھس پیٹھیے لوگ رہتے ہیں سیمانچل میں یادی سرپراز صاحب چناؤ جیتیں گے تو پاکستان میں پٹاکھا بجے گا ایسا انہوں نے آ کر کے بولا تھا آپ نے ان کو ایک مہتور جواب دیا اور کہا کہ سیمانچل میں ہی جیتائیں گے اور سیمانچل میں ہی آتیس باجی کریں گے یہ کام آپ نے کرنے کا گیا ہے لیکن جب چناؤ پرنام آ گیا تھا جب جیت کا سہرہ ہمارے پڑیہ سانسد کے ماتھے پہ بند چکا تھا اس بجے جلوس کو پورے دیش میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ کہا گیا کہ اس بجے جلوس میں پاکستان جندہ واد کے نارے لگائے گئے تھے اور وہ جب گھٹنا ٹیلی ویجن پہ دکھایا گیا تب میں جینیو کی گھٹنا کو یاد کر رہا تھا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جا کے پیر نہ پھٹے بیوائی وہ کا جانے پیڑ پڑائی جو جو تحمت سیمانچل کے اوپر لگایا گیا وہی تحمت آج سے لگ بھگ تین سال پہلے جینیو کے اوپر لگایا گیا تھا جس طریقے سے نکلی بیڈیو کا استعمال آپ کے سانسد کو اور ان کے سمرتھکوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا اسی طریقے سے ہماری انیورسٹی کو ہمارے سٹوڈنٹ کو بھی بدنام کرنے کا پریاس کیا گیا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ سچائی آج آپ کے سامنے آ چکی ہے اسی طریقے سے جینیو کا سچائی بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کام کیوں کرتے ہیں ایسی کون سی بات ہے کہ ان کو پریشان کرتی ہے ان کو گھبرہت کرتی ہے اس بات کو آپ کو جوڑ دے کر کے سمجھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس دیش کے بھیتر جو کمجور طبقے کے لوگ ہیں چاہے وہ علف سنکھک ہوں دلیت ہوں پچھڑے ہوں اتی پچھڑے ہوں گریب کسان اور مزدور ہوں چاہے مہلا ہو ان کی جو طاقت ہے ان کی جو ایکتہ بن سکتی ہے اس ایکتہ سے ان کو ڈر لگتا ہے اسی لیے انہوں نے اپنے گڑو انگریجوں سے ایک ساجیس سکھی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے بعد وہ اس دیش کی ستہ پہ کابیج ہوئے اس دیش میں مندر مسجد کر کے ہندو مسلمان کر کے ہندوستان پاکستان کر کے اس دیش میں نفرت کی راجنیتی کر کے وہ دلی کی گدی پر بیٹھے اور دلی کی گدی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے ایک نئی نیتی اپنائی ہے جس کو کہتے ہیں ڈائیوائیڈ اینڈ رول ڈائیوائیڈ اینڈ رول کیا ہوتا ہے کہ جو وعدہ کر کے وہ ستہ میں آئے تھے وہ وعدے کیا تھے وہ وعدے یہ تھے کہ آپ کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپیہ پہنچایا جائے گا وعدہ یہ تھا کہ آپ کو دو کروڑ نوکری دی جائے گی پرتیک سال وعدہ یہ تھا کہ کسانوں کا آتم ہتیا بند ہو جائے گا وعدہ یہ تھا کہ مہنگائی کم ہو جائے گی وعدہ یہ تھا کہ مہلاؤں اور دلیتوں پہ آتیا چار بند ہو جائے گا لیکن وہ کیے کیا ہیں وہ کیے یہ ہیں کہ اپنے مطروں کو کرجا دیا اور کرجا لے کر کے ان کو دیس سے بیدیس بھگایا ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی بیدیس جو گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہ جگہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ اپنے سارے چور دوستوں کو کون کون سے دیس میں جا کر کے سیٹ کرنا ہے اور یہ انگریجوں کے دوست کیسے ہیں اس بات کو آپ سمجھ لیجئے جیسے اس دیس کے اتحاس میں انگریجوں نے ہندوستان کی جنتہ کو بانٹنے کے لیے دھرم اور جات کا سہارا لیا تھا اسی طریقے سے انگریجوں کے یہ چاپلوس جو انگریجوں کے ساتھ بیٹ کر کے چائے پہ چرچا کر رہے تھے اور آج بھی بیٹ کر کے چائے پہ چرچا کر رہے ہیں کہ اس دیس کو کئی سے باتا جائے اور اس دیس کو کئی سے توڑا جائے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بھاجپا والے انگریجوں کے چھوٹا ریچارج ہیں اور ان کا ٹاک ٹائم جو ہے وہ پانچ سال کا ہے پانچ سال والا ٹاپ اپ ہے اور وہ ٹاپ اپ کا ریچارج ختم ہونے والا ہے اور یہ آپ لوگوں کی جمعواری ہے کہ ان کو آپ سبق سکھائیے کیونکہ انہوں نے آپ کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے آپ کی عجت کو اچھا لنے کا کام کیا ہے یہ جمعواری آپ کے کندے کے اوپر ہے دوستو کچھ لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا موڈی جی نہیں تو کون اس سوال کے جواب میں میں آپ سے ایک واقع شاجہ کرنا چاہتا ہوں دیش کے ایک مسہور شائر نے ہم کو یہ کہانی بتائی انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں میں ایک چور آیا اور وہ چور کیا کرتا تھا کبرگاہ میں جاتا تھا کبر کھوتا تھا کفن چڑاتا تھا اور کفر کو بند کر دیتا تھا کچھ دن کے بعد وہ چور پکڑا گیا اور لوگوں نے کہا کہ کہ مردوں کا بھی کفن چڑاتا ہے کچھ دن بیٹ جانے کے بعد اس گاؤں میں ایک دوسرا چور آیا اور وہ چور کیا کرتا تھا کبر کھوتا تھا مردہ نکالتا تھا کفن چڑاتا تھا اور کبر کو کھلا چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تھا پھر گاؤں بالوں نے کہنا شروع کیا کہ ارے دیکھو وہ چور کتنا اچھا تھا کم سے کبر ڈھک دیتا تھا کچھ دن کے بعد یہ چور بھی پکڑا گیا پھر ایک تیسرا چور آیا اور وہ چور کیا کرتا تھا کبر کھوتا تھا مردہ نکالتا تھا گھسیٹ کر کے اس کو کبر ستان سے باہر لے جاتا تھا اور کپھن چڑا کر بھاگ جاتا تھا دوستو آج کے سمیہ میں جو آپ کے سامنے یہ کہنے کا پریاس کر رہے ہیں موڈی نہیں تو کون وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیش میں سب ہی چور ہیں اسی لئے سب سے بہتر چور کو ہم کو چننا چاہیے تو میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ تنتر چوروں کو چننے کا پرتیوگتہ نہیں ہوتا ہے لوگ تنتر جنتا کے ادھکاروں کو سنیش چت کرنے کا ساسن ہوتا ہے اور جنتا کا ادھکار یہ ہے کہ سب کو سکھا ملنی چاہیے سب کو کام ملنا چاہیے مجدوروں کو مجدوری ملنی چاہیے کسانوں کو ان کے فسل کا دام ملنا چاہیے ہندو ہو یا مسلمان مہلا ہو یا پرس سب کو برابر کا سممان ملنا چاہیے یہ لوگ تنتر ہے اور یہ لوگ تنتر کی طاقت ہم کو ہمارا سمبیدھان دیتا ہے جس آج اس سمبیدھان کے اوپر حملہ ہے حملہ کیسے ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ بھی آج کے ڈیٹ میں بھاجپا کا بیروض کر رہے ہیں ان لوگوں کو الگ الگ طریقے سے بدنام کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جو لوگ بھاجپا بیروض بھاجپا ان ہمارا سمبیدھان اور اس سمبیدھان کی پراستا Gurna جس میں بابا صاحب بھیم رہ ان بھیدکر نے لکھا ہے ہم بھارت کے لوگ وہ یہ نہیں لکھتے ہیں کہ کون براہم من ہے کون دلیٹ ہے کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون مہلا ہے کون پوروس ہے کون بیہاری ہے کون مراتھی ہے اس کا انتر ہمارے سمبیدھان میں نہیں کیا گیا ہے ہمارا سمبیدھان کہتا ہے کہ ہم بھارت کے لوگ وہ سارے لوگ جو بھارت کے سیما میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بڑابر کا ادھکار دیا جائے گا اور بڑابر کا ادھکار کا طاقت یہ ہوتا ہے کہ اس دیش کے بھیتر امبانی کے بیٹا کا بھوٹ کا بھیلو بھی ایک اور جوتہ سننے والے کا بیٹا کا بھوٹ کا بھیلو بھی ایک ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا طاقت ہے سمبیدھان کا اس سمبیدھان کو آج نستے نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری جتنے بھی طرح کی ہماری جو بیبستہ ہے چاہے وہ نیائی پالی کا ہو چاہے وہ بیدھائی کا ہو کاری پالی کا ہو میڈیا ہو سب کو آج تور مرور کر کے لوگتنت کی ہتیا کرنے کی پریاس کی جا رہی ہے ایسے ماحول میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنا ڈیفرنسز پیچھے رکھتے ہوئے ہمارا جو آپس کا بیواد ہے اس کو پیچھے رکھتے ہوئے اس بات کی چنتہ کرنی چاہیے کہ جس آجادی کے لیے اسفاک اللہ خان اور رام پرساد بسمیل ہستے ہستے پھانسی پہ جھول گئے جن کی سہادت سے اس دیش کے بھیتر ساجی سہادت اور ساجی بیراست کا اتحاس لکھا گیا ہے اس دیش کو ہم کیسے بچائیں اس سمبیدھان کو کیسے بچائیں اسی لئے آج کے اس دور میں میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر لال بہادر ساستری ہوتے تو وہ صرف یہ نہیں کہتے جے جبان اور جے کسان بلکہ وہ یہ کہتے جے جبان جے کسان جے سمبیدھان اس نعرے کو ہم کو بلند کرنا چاہیے اسی لئے میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بقت میں جس طریقے سے نفرت محبت ہمارے بیچ میں پھیلائی جا رہی ہے آپ تمام لوگوں کو اس نفرت کے خلاف محبت کا پیغام پھیلانا ہوگا اور محبت کا راستہ یہ ہے کہ ان کی ساجس کو بفل کرتے ہوئے جو ہمارا بنیادی سوال ہے ان سوالوں کو لے کر کے ہم کو سنگھرس کرنا پرے گا اور نفرت کی ان کی جو ساجس ہے وہ ساجس یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اس دیش میں کسانوں کی آتمہتیا کے سوال کو دبانے کے لئے جس طریقے سے الف سنکھکوں اور دلیتوں کا موب لینچنگ کیا جا رہا ہے بھیڑ کے دوارا جو ہتیا کی جا رہی ہے اس کو دبانے کے لئے جس طریقے سے بیہار کے لوگوں کو بستھاپن کا سکار ہونا پڑتا ہے پلائن کا سکار ہونا پڑتا ہے اس مدے کو دبانے کے لئے جس طریقے سے بیہار میں سہتالیس گرج رہا ہے اپرادھیوں کا بول والا ہے اس سوال کو دبانے کے لئے اس دیش کے بھیتر گیڑ جروری مدوں کو اچھالا جا رہا ہے اس سمبنڈ میں ایک آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں دوست آپ کس دھرم کو مانتے ہیں یہ آپ کا ادھکار ہے آپ مندر جانا چاہتے ہیں مندر جائیے آپ مسجد جانا چاہتے ہیں مسجد جائیے آپ گردوارہ چرچ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جائیے آپ کی اکچھا ہے تو آپ کہیں نہیں جائیے یہ آپ کا ادھکار ہے لیکن ہندو دھرم کو مانتے ہوں ہم کو اللہ نے بنایا ہے ہم نے اللہ کو نہیں بنایا ہے ہم کو بھگوان نے بنایا ہے ہم نے بھگوان کو نہیں بنایا ہے اسی لیے ہم کو اللہ یا رام کی رکھچا کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ہندوستان کے آوام کی رکھچا کی ضرورت ہے اور ہندوستان کے آوام کی رکھچا کے لیے اس دیش کے تمام لوگوں کو جو اس مٹی سے پیار کرتے ہیں اس مہتی سمیہ میں اس گمبھیر خطرے کے دور میں ایک جھٹ ہو جانا چاہیے اور اس بات کے لئے ایک جھٹ ہونا چاہیے اس سوچ کو لے کر کے ایک جھٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پتا جی نے یدی گھر نہیں بنایا ہوتا تو آپ کے سر پہ چھت نہیں ہوتا آپ کے پتا جی نے یدی پیر نہیں لگایا ہوتا تو آپ کو کھانے کے لئے آم نہیں ملتا تو آپ کے پتا جی نے آپ کے پور بجوں نے آپ کے چھیتر کے جن نیتاؤں نے سنگھرس کر کے ستنتہ سینانیوں نے جو آجادی ہم کو دلائی تھی وہ آجادی آج چھننے کی کوشش کی جا رہی ہے اے ہندوستان کے میرے پیارے باسیوں اے بیہار کے میرے پیارے باسیوں اے سیمانچل کے میرے پیارے باسیوں میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس آجادی کی رکھچا کے لیے اور اس دیش کو جو تورنے والی سکتی ہے رسس اور بھاجپا کو سکست دینے کے لیے مودی جی کی جملہ واجی کو پراست کرنے کے لیے آپ کو نئے وکلپ کی طرف بڑھنا چاہیے اور ایک بہتر نرمان کی طرف بڑھنا چاہیے اور آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے بھیتر جب جب ہندوستان کے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تو ہندوستان کی تورنے والی طاقتوں کو پراست کیا ہے اپنا وہ گورب سالی اتحاس یاد کیجئے کہ اسپاک اللہ خان اور بشمل کی دوستی کیا تھی اسپاک اللہ خان کو بشمل کہتے تھے کہ دوست جب تک تم ہمارے ساتھ کرانتیکاری نہیں بنے تھے تب تک ہم کوئی اسلام کا مطلب نہیں پتا تھا اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے اپنی مٹی کے لیے ہستے ہستے کربان ہو جانا یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے اور بسمیل کو اسپاک اللہ خان کہتے تھے کہ دوست ہمارے دھرم میں پونر جنم کی بات نہیں ہے لیکن اگر میں جنت جاؤں گا اور خدا سے ہماری ملاقات ہوگی تو میں خدا سے کہوں گا کہ اے خدا مجھے ایک جنم اور دے میں واپس ہندوستان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں اور اس مٹی کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہے اسپاک اللہ خان کی بات تھی یہ جو ہماری قومی ایک جہدی ہے یہ جو ہماری ایکتہ ہے اس ایکتہ کو کچھ لوگ تور کر کے ہندوستان کے بھیتر رام کے نام پہ ناثر رام کی راج نیتی اسثاپیت کرنا چاہتے ہیں تو ان ناثر رام کے بھکتوں کو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ راجیوں میں ای بی ایم حیک کیے تھے ہمارے راج میں آپ نے سی ایم حیک کیا ہے ہم آپ سے ای بی ایم بھی حیک نہیں کریں گے اور اور ایک ایسا سی ایم چن کر کے لائیں گے جو آپ سے حیک نہیں ہوگا آپ کے سامنے آپ کا ڈھول بجا دے گا میں اس آپ سیم چن کر کے لائیں گے اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا بقت ایک گمبھیر بقت ہے اور اس گمبھیر بقت میں کچھ چیزوں کو ہم کو دھیان دے کر کے سوچنا چاہیے یہ 2019 کا چنانوی سال ہے اور اس چنانوی سال میں یہ الگ الگ علاقوں میں دھارمک بھاونہ بھڑکا کر کے دنگے بھڑکا کر کے ہندو مسلمان کر کے آپ کو آپ کے مدے سے بھٹکانے کا کام کریں گے میں آپ سے صرف ایک بات اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ مندر اور مسجد کی بات کریں گے آپ بھرستہ چار کے مدے پہ ڈٹے رہنا وہ ہندو اور مسلمان کی بات کریں گے آپ کالے دھن کی بات پہ ڈٹے رہنا وہ دھرم کے جھگروں کی بات کریں گے آپ جو ہے دو کروڑ نوکری کی بات پہ ڈٹے رہنا وہ آپ سے جامہ مسجد اور رام مندر کی بات کریں گے آپ اپنے پندرہ لاک کے سوال پہ ڈٹے رہنا اگر آپ اپنے مدے پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو ہڑا نہیں سکتے ہیں اور ایک بات دشینت نے کہی ہے کہ کیسے آکاس میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر سو طبیعت سے اچھا لو یارو آپ اپنی طبیعت کو بلند کیجئے ہندوستان بلند تھا بلند ہے اور بلند رہے گا اور ہندوستان کو توڑنے والی ان طاقتوں کو ہم پراست کر کے ایک بہتر بھارت کا نرمان کریں گے جس بہتر بھارت میں سب کے لیے سانتی صدبابنا ایکتہ نیائی بڑابری اور پرگتی شیلتہ کی بات ہو ایسے ہندوستان کے نرمان کے آگاج کے لیے اس سیمانچل کی دھرتی کو نمن کرتے ہوئے تسلم الدین صاحب کو نمن کرتے ہوئے میں آپ لوگوں سے بیدہ لینا چاہتا ہوں شکریہ انکلاب جندہ باد ہماری ایکتہ جندہ باد آپ سے روپ آجاد دیش میں کیا آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ آج بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم کو آجادی کی ضرورت ہے لگتا ہے نا تو آجاد دیش میں آجادی چاہیے اور ہم کیا چاہتے ہیں ہے حق ہماری ہے اور کاریبی سے ہے تو بھکماری سے ہے سامنت واد سے ہے تو پنجی واد سے ہے مہلائیں مانگے ہے تو پروس بھی بولا آجادی تو میں بھی بولو آجادی تو تم بھی بولو آجادی جملے واجوں سے آجادی ارے سوٹ پوٹ سے آجادی تو جھوٹ موٹ سے آجادی سن لے مودی آجادی ارے سن لے یوگی آجادی آرے سس سن لے آجادی ہم نہیں ڈڑیں گے ہم نہیں رکیں گے ہم نہیں جھکیں گے تم کچھ بھی کر لو ہم لے کر رہیں گے تم جیل میں ڈالو تم گولی چلاو تم ڈنڈے مارو ہے حق ہماری ہے جان سے پیاری ہے اسپاک والی ہے تو بشمل والی ہے آجاد والی ہے تو بھگت سنگھ کی ہے تو پھولے والی ہے فاتیما والی ہے ہم لے کر رہیں گے تو جور سے بولو سن لے موڈی تو ٹر جائے موڈی تو جھک جائے موڈی ہم لے کر رہیں گے ہم پیاری پیاری آجاد دیس میں آجاد دیس میں ہم لے کر رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت موسیقی